تو جی یہ میری عیدی ہے آج کیلو مجھے نانی جان کی طرف سے ملی ہے اسلام علیکم تو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و حافیت سے رکھے سب کو عید مبارک ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد آگا چلتے ہیں میں شاپنگ کر کے آرہا تھا واپس تو میں نے دیکھا یہ بھائی ایک مزہور ہے وہ ماچس بیچ رہا تھا ماچس کی ڈبیاں بھیچ رہا تھا تو میں نے اسے سو ربے دیا تو اس نے مجھے دو تین ڈبے پکڑا دی ماچس کے میں نے کہا یر نہیں آپ رکھ لیں اس نے میری طرف سو ربے پھینک دیا میں نے پھر دیا اس نے پھر پھینک دیا اس نے بولا یار میں حلال کما کے کھاؤں گا میں نے بھی مر رہا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کو جا کے جواب دینا ہے بلکل مزہور تھا ٹانگیں اس کی کام نہیں کر رہی تھی اور بولنے بھی اسے تھوڑی مشکل دی لیکن اس نے مجھے سو ربے لے کے اپنی تین ڈبیاں دی نہیں تو اس نے کہا میں نے سو ربے آپ کے نہیں لینا اس نے مجھ سے سو ربے لیا اور پھر مجھے تین ڈبیاں دی ماچس کی اس نے بولا یار آپ یہ تو لے کر جائیں نہیں تو میں آپ سے سو ربے نہیں لوں گا تو مجھے بہت اس پہ تسبیح آیا لیکن میں خوش بھی ہوا گئے یار دیکھو ایک بندہ بالکل مزہور ہے لیکن پھر بھی کہہ رہا کہ میں اپنے حق اور حلال کی کمائی کھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ اسے لمبی زندگی دے اسے صحت دے میسیج ہیں ان لوگوں کے لیے جو بالکل ٹھیک ٹھا گئے ہاتھ پیر ان کے کام کر رہے ہیں لیکن وہ پھر بھی مانگتے پھر رہے ہیں یہ ایک زندہ مسائل ہے بھائی جان اللہ تعالیٰ اسے لمبی زندگی دے صحت والی زندگی دے اور یہ اسی طرح سے اپنا جو میند ہے وہ جاری رکھے اور اس کو اپنے بزنس کو آگے بڑھائے اور اللہ تعالیٰ اسے ضرور کامیابی دے گا انشاءاللہ دیکھیں اس کا جو حوصلہ ہے وہ پس نہیں ہوا چاہے وہ معذور ہے لیکن بیٹھ کے اپنا کاروبار کر رہا ہے لیکن ادھر کچھ لوگ ہیں وہ ان جیسے لوگوں کا حق مار رہے ہیں حق دار ہے یہ ویسے یہ مدد کا حق دار ہے لیکن وہ نہیں لے رہا وہ اپنا حلال کر کے پھر اپنی جو کمائیہ وہ کر رہا ہے آپ سے درخواستہ کے عجید بھی ہے اور عید پہ ان جیسے لوگوں کو ضرور یاد رکھا کریں چلو یہ تو نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جو لے لیتے ہیں اور ان کا حق بھی بنتا ہے تو آپ پلیز ان کی مدد کیا کریں اور جو مظہور آپ کو جو بھی نظر آئے آپ اس کی ضرور مدد کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا حجر دے گا آپ کو انشاءاللہ اس کا حجر ضرور ملے گا آپ ان کو ضرور یاد رکھا کریں سپیشلی عید پہ نہیں جب بھی آپ کو موقع ملے اللہ تعالیٰ آپ کو تفہیق دے آپ ان لوگوں کی مدد کیا کریں اس کا انشاءاللہ آپ کو حجر ضرور ملے گا اور آج مجھے بھی عیدی ملی ہے اپنی نانی جان سے جب ملنے گیا عید کے لیے تو وہ بچوں کو عیدی دے رہی تھی تو بچپن میں ہم بھی لیتے تھے ابھی شرم آتی ہے لیکن کیونکہ ابھی خود کماتے ہیں تو کوئی دیتا بھی نہیں ہے ہم نہ ہم لیتے ہیں تو جو نانی جان ہے وہ پانٹ رہی تھی بچوں میں عیدی تو میں نے بھی بولا کہ مجھے بھی دیں تو انہوں نے مجھے بیس روپے دیئے دس دس کے دو نوٹ بچپن میں بھی اتنا ہی ملتے تھے اور مارے لیے بہت ہوتے تھے سو دو سو پہ اس وقت کی بات ہے تو انہوں نے مجھے دیئے تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور وہ انشاءاللہ میں خرچ نہیں کروں گا اب وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھوں گا یہ میری عیدی ہے کلو مجھے نانی جان کی طرف سے ملی ہے تو مجھے اس پہ خوشی ہے یہ مجھے کروڑوں سے بھی کروڑوں سے بھی زیادہ ہے تو یہ بیس روپے میری جان ہے نانی جان اللہ تعالی آپ کو لمبی زندگی دے آپ اسی طرح سے ہمیں عیدی دیتی رہیں اور آپ کو صحت والی زندگی اور تندرستی والی زندگی اور خوشی ہیں دے کوئی مبارک اور یہ میراج کا ایک چھوٹا سا وڈیو میسی تھا اگر آپ کو پسند آیا تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں نیچے کومنٹ باکس میں اگر آپ کوئی سیجیشن دینا چاہتے ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی لیٹسٹ وڈیو کی نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکیں تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے مجھے دیجئے اجازت بہت سارا پیار پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس وڈیو میں اللہ حافظ